اسلام علیکم بیوٹس ایٹس می زہیب مالک کانسلر فر یوکی ایڈ نمان چھٹا سولیسٹرز ایمیگریشن این ایڈوکیشن کنسلٹرن فرنس آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کافی دنوں سے سٹوڈنٹ کال کر رہے تھے مجھے ان کی کیوریز آ رہی تھی کہ سر ہم نے اپنی جو ہے وہ فیز بھی پے کر دی ہے ہمیں انکنڈیشنل فر لیٹر آ گیا اب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں سو یہ سب میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نیٹس اپڈیٹس آتی رہیں کیس بسیکلی جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ ہوگا کیس کا کیس ہوتا کیا ہے اور کیس کی امپورٹنس کیا ہے اور کیس جو ہے وہ کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا انفرمیشن ہوتی ہے کیسٹینڈ فور کنفرمیشن آف ایکسپٹنس فور سٹیڈیز یہ ایک الیکٹرونک ڈاکومنٹ ہے اس کو ویزا لیٹر بھی کرتے ہیں جو کہ ویزا فائلنگ کے ٹائم پر آپ کو جو ہے وہ ساری انفرمیشن اس میں ہوتی ہے جس کو دیکھ کہ ہم ویزا فائل کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی ایشو کرتی ہے اور یہ ہمیں ملتا ہے جب ہمارا انڈ کنڈیشنل آفر لیٹر ہوتا ہے جب ہم ساری کنڈیشنز میٹ کر لیتے ہیں اور فیز پے کر لیتے ہیں تب یہ ہمیں ایشو ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ہمارا سب سے پہلے انڈ کنڈیشنل آفر لیٹر اس کے بعد ہماری اپ ڈیٹڈ بینک سچیٹمنٹ جو کہ پریویسلی ٹونٹی ایٹ ڈیز سے منٹین ہو اور جو فنڈز ریکوائیرمنٹ ہے وہ ہم میٹ کرتے ہوں اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ ٹی بی سیٹسکیٹ جو کہ ان کے سینٹر سے ہم جا کے اپنا سیٹسکیٹ لے سکتے ہیں اور لاسلی جو ہم نے اپنی ٹویشن فی ڈپوزٹ کرائی ہوتی ہے اس کا پروف بے شک وہ آن لائن کرائی ہو یا سویفٹ کوپی ہو یا کسی بھی مین سے ہم نے اپنی فیز ڈپوزٹ کروائی ہے اس کا پروف تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہم سب میٹ کروا کے کیس حاصل کرتے ہیں کیس کے اندر انفرمیشن کیا کیا ہوتی ہے کیس کے اندر کورس کی انفرمیشن ہوتی ہے کیس میں سٹوڈنٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے سپانسر کی انفرمیشن ہوتی ہے کیس میں سب سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے اس کی پرسنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کا نام اس کا پاسپورٹ نمبر اور یہ ساری چیزیں میں مینچن ہوتی ہیں اس کے بعد سپانسر سپانسر وہ ہوتا ہے جو آپ کو کیس ایشو کرتا ہے یعنی یہ یونیورسٹی یونیورسٹی کی انفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ کا اس کا لائسنس نمبر کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں مینچن ہوتی ہیں اس کے بعد کورس کی انفرمیشن کہ کس لیول کے کورس کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا سٹارٹ ڈیڈ کیا ہے اس کی اینڈ ڈیڈ کیا ہے اس کے بعد انگلیش پروفیشنسی کا ہوتا ہے انفرمیشن ہوتی ہے کہ انگلیش پروفیشنسی میں آپ نے آئرز دیا ہے یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیا ہے یا کوئی نون اپروف ٹیسٹ دیا ہے اگر آپ نے نون اپروف یا یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیا ہے تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ انگلیش have been assessed by higher education provider اس کے بعد وہ ڈاکومنٹس لکھے ہوتے ہیں جو at the time of admission آپ کے assess کیے ہوتے ہیں تو یہ ساری information cash کے اندر mention ہوتی ہے یہ ایک mandatory ڈاکومنٹ ہے اس کے بغیر visa file نہیں ہو سکتا جو students January 2021 intake کے لیے اپنی unconditional offer letter آ گیا اور fees pay کر دیا ہے تو وہ cash کے لیے apply کریں اور اگر انہوں نے cash کے لیے apply نہیں کیا ہوا یا ان کے جو ہے ابھی documents complete نہیں ہیں تو as soon as possible اس کو complete کریں کیونکہ cash کی deadlines جو ہیں وہ second week of December تک universities کی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ universities جو ہیں وہ January 2021 کے لیے admissions accept کر رہی ہیں اور ان کی cash کی deadline آگے ہے سو جو student اپنا process چارٹ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ document سینڈ کریں مجھے میرے number پر جو کہ ہے 0308888362 یا آپ مجھے email کر سکتے ہیں میرے email ID پر جو کہ ہے nc2 at ncsolicers.com Thank you very much